بسم اللہ الرحمن الرحیم عام مسئلہ ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس کا حل بتائیں گے آپ کو آپ سامنے اگر بوٹ پر دیکھیں تو یہ قویسن ہے ہاو ٹو امپروو میموری حافظہ کیسے بڑھائیں دیر سٹوڈنٹس ہمارے ریگولر سٹوڈنٹس اکثر ہم سے یہ قویسن کرتے ہیں کہ سر ہم قویسن کا آنسر یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں ایسے سٹوریز یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کیا کریں کیسے یاد رکھیں تو آج ہم آپ کو اس کا حل بتانے جا رہے ہیں دیکھئے دیر سٹوڈنٹس جو ہماری میموری ہے جسے حافظہ یا یاداشت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے ہمارے برین کے ساتھ ہے ہمارا برین ہمارا دماغ چیزوں کو یاد رکھتا ہے اب اس دماغ کو ہمارے کچھ آرگنز پیغام دیتے ہیں اب دیکھیں ہم کس آرگن کا استعمال کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اب دیکھیں عام طور پر ہم یاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے ٹنگ ہماری زبان اور یاد رکھئے ہماری زبان کا کام ہے ٹیسٹ کرنا اس کا حافظہ یاداشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور سب سے زیادہ ہم رٹہ لگانے کے لیے اسی کا یوز کرتے ہیں اب میموری حافظہ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے جس پہ ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے خاص طور پر ہمارے جو چھوٹے سٹوڈنٹس ہیں پرائیمری لیول کے میڈل لیول کے ان کو یہ بڑا پروپرم رہتے ہیں ہائی لیول کے بھی اب دیکھیں ہماری میموری جو ہے اس کا تعلق ان دو مین چیزوں کے ساتھ ہے نمبر ون آئی ہماری آئیس ہماری آنکھیں نمبر ٹو ہمارے ائیرز یعنی ہمارے کان یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ہماری میموری میں کیسے مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک شخص کو دیکھتی ہیں اور پھر کچھ عرصہ بعد بھی دیکھتی ہیں تو اس کو وہ یاد رہتا ہے کہ یہ فلان شخص ہے اب روزانہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں کلاس فیلو سے ملتے ہیں آپ کی آنکھیں آپ کے دوستوں کی چہرے یاد رکھتی ہیں شکلیں یاد رکھنے کی یہ فلان دوست ہے یہ فلان دوست ہے یہ فلان ٹیچر ہے یہ میرے گھر والے ہیں یعنی آپ کی آئیس آپ کے برین کو پیغام دیتی ہیں اور برین جو ہے اس کی میموری میں وہ سیو ہو جاتا ہے تو آئیس کا بہت اہم رول ہے ہماری میموری میں دوسرے نمبر پہ ائیرز ہمارے کان آپ مختلف آوازیں سنتے آپ ان آوازوں کو پہچانتے ہیں مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر آپ کلاس روم سے باہر ہیں آپ کے ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ نہیں رہے لیکن آپ ان کی آواز پہچانتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے فلان ٹیچر کلاس میں پڑھا رہے ہیں یا فلان دوست بول رہے ہیں یا گھر میں اگر آپ روم سے باہر ہیں گھر کے اندر جو ہے روم کے اندر جو ہے وہ کوئی بول رہے ہیں مختلف لوگ بول رہے ہیں تو آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ میرے بھائیاں یہ فلان بھائیاں یہ بہن ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری آئیز اور ہمارے ایئرز یہ دو ایسے آرگن ہیں ہمارے ایسے آزاں ہیں جسم کے ایسے حصے ہیں جو ڈریکٹلی میموری کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں اور ایک اور انتہائی امپورٹنٹ چیز کہ یہ دو بھی ایک اور چیز کے ساتھ جھوڑے ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں عام طور پر اور وہ لفظ میں میں بھی بول گیا ہوں وہ لفظ ہے کنسنٹریشن کنسنٹریشن کا مطلب ہے توجہ مطلب کیا ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں آپ کی آئیز بورٹ کی طرف ہیں آپ کے کان سون رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے آپ کوئی اور سوچوں میں گم بیٹھے ہیں تو وہ آپ کی میموری میں وہ بات کوئی نہیں جانے آپ کچھ اور سوچ رہے تھے اس کا مطلب ہے توجہ بڑی ضروری ہے اور توجہ کیلئے بھی ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے آپ کا مقصد آپ کا ایم جب آپ کا مقصد ہوگا آپ با مقصد ہوں کے تو آپ اس چیز پر توجہ دیں گے آپ توجہ دیں گے آپ کے یہ آزا ایکٹیو ہوں گے اور جب یہ آزا ایکٹیو ہوں گے تو یہ جا کے دماغ کو پیغام دیں گے اور دماغ اپنی میموری میں اپنے ہافتے میں اس چیز کو رکھ لے گا پھر آپ نہیں بھولیں گے اور آخر پہ ہم آپ کو ایک اور چیز بڑی اہم چیز بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اپنا حافظہ دعاوں کے ذریعے سے بھی ورد کے ذریعے سے بھی بڑھا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یا علیموں کا ورد کریں بار بار یا قویوں کا ورد کریں بار بار اس سے بھی آپ کا حافظہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ ایک مشہور دعا جس کے ذریعے سے ہم نے آج کی اس لیکچر کا آغاز بھی کیا تھا کہ رب زدن علمہ اے میرے رب ان میں اضافہ فرما یہ بھی آپ کے حافظے کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں ایک بڑی زبردست دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی ہے اور وہ ہے رب الشہر علی صدری ویسر لی امری وحل الاقتطم من لسانی یفقہ قولی یہ دعا یہ بھی آپ کے حافظے کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ ایک آخر میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں آپ کو کہ پیپر سے پہلے ٹیسٹ سے پہلے اگر آپ پانچ بار درود شریف پڑھیں اور اپنے اوپر دھم کر لیں تو اس سے بھی آپ کا حافظہ جو ہے وہ بہت مضبوط رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا کرے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اسی طرح سے ہم آپ کو اور بہت زبردست ٹرکس بتائیں گے جو آپ کے کام آئیں گی اللہ حافظ ہی شکریہ